بول بابا گھنیش ناتھ جہا راج کی بول بابا شمبو ناتھ ماراج کی آج اس علاقے کا ان کھیلوں کے نام سے ہوا پرسد گاؤں ناری گاؤں اور یہ ناری گاؤں کیول آج کھیلوں کا گاؤں بنا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ میں نے اس گاؤں کا اتحاس جانا ہے کرانتیکاریوں کا یہ گاؤں ہیں دیش کے اوپر بلیدان ہونے والے لوگوں کا یہ گاؤں ہیں مجھے بتایا گیا کہ جب وشوید ہوا تھا اس وشوید میں یہاں کے دو سو انتیس حینک جو لڑائی لڑ رہے تھے اور اس میں سے اکتیس حینک ایسے ہیں جنہوں نے اس لڑائی میں اپنے پران تیاغ دیئے اتنا یعنی اس گاؤں کی مہیمہ اور ان میں چشم دید گوا ہمارے ایک سوویدار اندر سنگھ جی جن کا بھی بہت ہی سجیوٹ بھرا بھاشن آپ نے سنا ان کی عمر سو سال سے اوپر ہے یعنی ایک سنچری پار کر چکے ہیں اور کتنا سجیوٹ بھرا ان کا بھاشن تھا میں نتماستق ہوتا ہوں ایسے آدمی اپیس پرکو اس گاؤں کا اتحاس بتاتا ہے کہ یہاں شریف خوشال سنگھ دہیا ایک ایسی سخشیت ہوئے یہاں کے دہیا خاک کے کچھ لوگ دہیا گوتر کے کچھ لوگ بڑھ خالصہ میں چلے گئے تھے بڑھ خالصہ گاؤں بھی یہاں پاس ہے جی پی وڈ پر ہیں ایسا بتاتے ہیں کہ مغلوں کا جب عطیہ چاری دیش پر تھا تو گروہ تیک بہادر جی کا سکھوں کے نوے گروہ ہوئے ہیں گروہ تیک بہادر جی ان کا بلیدان ہوا سر جو ہے دھڑ سے الگ کر دیا گیا ان کے جو اہیائی تھے ششے تھے انہوں نے تیہ کیا کہ ان کا شیش مغلوں کے ہاتھ نہیں لگنا چاہیے بلکہ اس شیش کو سرکشت آنند پر صاحب پنجاب وہاں بھیجا جانا چاہیے شیش ایک عمانت ہوتی ہے شیش ایک ستکار ہوتا ہے آدھر ہوتا ہے سممان ہوتا ہے کبھی قوم کا قوم کے لئے لڑ رہے تھے وہ اس شیش کو سرکشت لے جانا ہے لیکن مغلوں کو پتہ لگ گیا تو جو آدمی اس شیش کو لے جا کر کے چھپا کر کے آگے بڑھ رہا تھا مغلوں کی سینہ پیچھے تھی بڑھ خالصہ کے خوشال سنگھ دائیا کو پتہ لگا کہ نوے گروہ تیگ بہدر جی کا شیش آنند پر صاحب پہنچانا ہے لیکن شیش کے پیچھے مغل لگے ہوئے ہیں مغلوں کی سینہ لگی ہوئی ہے سنیوگ ایسا تھا خوشال سنگھ کا چہرہ مورا انہوں نے بھی داڑی ویسی رکھتی ہوئی تھی جیسے گروہ تیگ بہدر جی کی تھی شیش ان کا جو چہرہ مورا ہے ٹھیک گروہ تیگ بہدر جیسا تھا انہوں نے ایک ایک تستاو رکھا وہاں گاؤں کے سامنے کہ بھائی کسی بھی طریقے سے گروہ تیگ بہدر جگہ جو شیش پرکش تاند پر صاحب پہنچنا چاہیے اور آپ مغلوں کی سینہ کو دھوکہ دے سکتے ہو میرا شیش گردن سے الگ کر دو گروہ تیگ بہدر جی کا شیش نہیں جانا چاہیے یہ بلیدان یہ قربانی خوشال سنگھ دہیا نے دی آج بھی ان کا سٹیچو ہم دیکھتے ہیں بڑکھالسا ہائیوے مین روڈ کے اوپر ایک سمارک بناوگا اس کے اندر کا سٹیچو لگاؤگا پھر یہ گاؤں کا اندیکاریوں کا ہے یہ گاؤں کھلاڑیوں کا ہے اس گاؤں نے اتحاس رتا ہے آج اس گاؤں میں آ کر مجھے پرسنتہ بھی ہو رہی ہے اور میری اچھا ہو رہی ہے کہ گاؤں کے سب لوگ کے سامنے میں نتمت فکر ان کو آدھر پرنام چاہتے ہیں بھرگونو یہ جو کھیل کھلاڑی کا ماملہ ہے ہمارے دیش کے لیے سلور میڈل لائے ہیں بہت بڑا مام دیش کا بڑھا ہے پردیش کا گھرو بڑھا ہے اور کیول دیش اور پردیش کا نہیں تو اس جلے کا اس گاؤں کا اس پریوار کا اس پریوار میں جو کروانی پریوار کے لوگوں نے کی ہے میں جو ان کے کوچھ ہیں ان کے گروہ ہیں ماں والی ستھپال جی ان سے چچا کھر رہا تھا تو کل لے گے ان کی جو پتا جی ہیں ان کی پتا جی راکیش کمار دھائیا ان کی محنت میں بھی کمی نہیں سویرے ساڑھے چھے بجے اور گھر سے دودھ لے کے ناشتہ لے کے کھانا لے کے جو بھی گھی مکھن لے جانا ہوتا جو بھی کوئی گھر سے پکوان چورما ہمارے نیرس چوپڑا کرے میری ماں تو چورما سلایا کرتی اس نے ستاکت میں لیے چورما تو ہریانا کی طاقت ہے وہ لے کر کے جب جاتے تھے سویرے چھے بجے ساڑھے چھے بجے پہنچ جاتے تھے اور ساتھ میں اپنی کھیتی چھوٹی کھیتی ہے میں پوچھ رہا تھا کتنی کھیتی ہے کل لے گے کچھ بیگے ہی ہے دو ڈہی کے بیگے ہے کلا بھی نہیں پوڑا تو ایسے بہادر پتارہ کے عشقمار بھائیہ ان کا بھی میں سمبان کرتا ہوں تو ہمارے اس کھیلوں کی دنیا کو آگے بڑھانے میں بہت لوگ اپنے اپنے طریقے سے آگے بڑھا رہے ہیں اور اس میں ایک نام ہمارے کھیل منتری کھری سندیپ سنگھ جی یہ بھی ہاککی میں راستی ہاککی کے اندر کپٹن دھے کر کے اور گولڈ میڈل لیا انہوں نے انہوں نے گولڈ میڈل لیا اور بڑی وچیتر ستی میں ان کو کھیل کھیلوں میں ایک بار بھی چھوٹ لگ گئے پیچھے پیٹھ کی چھوٹ ایسی تھی کہ اٹھ کر کھڑے نہیں ہو سکتے تھے لیکن من مجبوت تھا علاج کر آیا اور سال بھر کے بعد پھر اٹھ کر کے ہکی کے میدان میں پہنچ گئے اور جا کر کے انتراز کی سر کے اوپر جا کر علم تک میں میڈل لے کر کے آئے اس پر کر کے ہمتی کھیل پرین ترینی کھیل کی پردی اپنی اگاد شرطہ رکھنے والے ہمارے کھیل منتری سندیپ سنگھ جی اور پھر میں نام لینا چاہوں گا ہمارے میمبر پارلیمنٹ کھیلز ہمیش کواشک دن رات اس علاقے کی سیوا کے لیے جو من میں آئے ترنت بول دیتے ہیں چاہے وہ پردھان منتری جی کو جو بولنا ہو چاہے ہمیں بولنا ہو چاہے کسی منتری کے ساتھ جا کے بات کرنی ہو ہر سمائے ان کے من میں رہتا کہ اس گاؤں میں یہ ہو جائے اس گاؤں میں یہ ہو جائے تولی پر شہر میں یہ ہو جائے کھڑکے بن جائے ریلوے آ جائے اور بریج بن جائے جو سمسیہ دھیان میں آتی ہی وہ کر لیتے ہیں تو میں نے آج پوچھا کہ اس گاؤں میں آپ آئے ہو مجھے میرے سامنے پر مانگ پترین رکھا ہے آپ دیو کچھ کر کے جاؤ تو انہوں نے جھٹ کہا کہ نلوی گاؤں کو میں اڈاپٹ کرتا ہوں اور یہ سانسد آدرش گرام یوجنا میں میں اس گاؤں کو رکھتا ہوں تو اس لیے آگے کہ جو کام ہمارے لائک ہوں گا ہم کریں گے لیکن اگر کوئی چھوٹی موٹی قصر رہ جائے تو رمیش کاشک پوری کریں گے مولال کاشک کا کون آ گیا کہ آپ کو روی دییا کے گاؤں میں ناری آنا ہے میں نے کیوں آنا ہے کہ روی دییا کا سواغت کرنا ہے میں نے کہا آؤں گا لیکن سرے آپ کو نہیں ہے وہ ناری گاؤں کی پنچائت کو آئے وہ آخر کے ٹائم لے گیا میرے پھر بھی انہوں نے کہا کہ ایک کام انہوں نے بہت سی مانگے رکھی ہیں ان مانگوں کو ضرور پورا کر دینا میں نے کہا جتنے ہی رکھی ہیں میں نے پڑھ لی ہیں کچھ تو میں نے پوری کرا دی ہیں میں نے اسی سمیں ساڑھے گیارہ بجے ڈپٹی کمیشنری یہاں لالت سیوات بٹھے ہیں ان کو کون کیا میں نے کہا بھائی ایک تو ان کے گاؤں میں پانی بھرا ہے چارو طرح کل صبح سے پمپ لگنے چاہیے اور پانی جو بھرا ہوا ہے جو وہ خالی ہونا چاہیے اگلے دن پمپ لگے کے نہیں لگے لگے نا لیکن یہ تو تیمپریری ویوستہ ہے اس کو ہم پرمنٹ ایک ڈرین بھرا کر کے اور بڑی ڈرین میں ڈالنے کے لیے ایک پرمنٹ ڈرین بھرا دیں گے تاکہ آپ کے گاؤں میں آگے کبھی پانی پھڑا ہی نہ ہو پھر ایک مانت تھی کہ ہمارے گاؤں میں بسوں کی سمجھتیا ہے سونی پت کے لیے روتا کے لیے بس میں نے ڈی سی ساتھ کو کہا کہ سورے بس چلنی چاہیے اگلے دن بسیں چلی کی نہیں چلی چل گئی جو تو ہمارے کرنے لیے باتیں ہوتی یہ ترنت ہوتی ہیں اس میں کہیں یہ نہیں کہ کنٹو پرنتو اچھا دیکھیں گے کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے ہاں اگر کوئی نہیں ہو سکنے والی ہو تو ہم کہ بھی دیتے ہیں ہمیں پیار سے کہتے ہیں کہ آگے چل کے دیکھ لیں گے اب آگے چل کے دیکھ لیں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ہی نہیں آگے اب آگے کب ہوگا دیکھیں گے دیکھیں بڑے پریم سے کنا بڑھتا ہمیں کئی بار بجٹ زیادہ ہوتا ہے کئی بار وہ وہاں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کئی بار ایسی چیز ہوتی ہے جو چیز بالکل پروس میں بڑھی ہوئی ہے وہاں فیزیبلیٹی نہیں ہوتی ہے ایک ہی علاقے میں دو چیزیں بنانے کا فیدہ نہیں ہوتا ہے لیکن پھر بھی جو مانگے انہوں نے بتائی تھی ان مانگوں کو ہم نے ایک ایک کر کے پورا کریا ہے کچھ تو ایسی ہے کہ جو آج ہی جو مجھے انہوں نے بتایا کچھ کو منے پورا کر دیا ہے جیسے بجلی کی تاریں یہ شفٹ کر دی گئی ہیں بجلی بھاگ کی سمچھا کا سمادھان کیا کھیل سٹیڈیم میں بجلی کی تار اس کو شفٹ کر دیا ہوگیا کہ نہیں ہوگیا لیکن یہ تالی مہنگی پڑے گی یہاں تھوڑا سب میں ایک کنڈی ماروں گا آپ بجلی کنڈی سے لیتے ہیں سیدھ بجلی تاروں سے لیتے ہیں بینا میٹر کے لیتے ہیں بیش وقت آدمی کرانتی کاری کشا جڑا ہوا گستی ایسا کبھی نہیں کر سکتا کرتے ہیں تو نہیں کرنا چاہیے بولو ہاں کریں گے کہ آج کے بعد کوئی بھی تاروں کی کنڈی سیدھی تاروں میں نہیں لگائے گا بجلی کی کنڈی اپنے میٹر لگوائیں گے اس میں سے لیں گے بولو ہاتھ کڑے کرو اگر ہاں کرتے ہو تو آپ دیکھ کر رہے ہیں سارے کریں گے بولو بھارت مادہ گئیں ایک تو وعدہ یہ دوسرا ایک وعدہ اور ہمارے بجلی بھاک کے لوگ ہیں نا یہ بہت ہی کئی بار اب کیا شد پریوکر وہ سوچتے نہیں ہیں کہ کس کے خلاف کیا کاروائی کر رہے ہیں کاروائی پر کاروائی کاروائی پر کاروائی شروع کر دیتے ہیں گاؤں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے میٹر کے بل بہت لمبے سمیں سے اور پینڈنگ پڑے ہیں کئی کئی سال سے بھرے نہیں ہیں اور جب نہیں بھرتے ہیں تو اگلی بار وہ بل میں پینلٹی لگا کے اور بھیج دیتے ہیں تو پینلٹی سے بل دبل ہو جاتا ہے تو ایسے چھے سو ساکھ لوگ ایسے ہیں جن کے بل پینڈنگ ہو گئے ان کو پینلٹی لگ کے اتنا زیادہ آگے کہ انہوں نے بھرنے چھوڑ دیئے ان کا جی ہم پیسے پینلٹی لگائے جائیں گے وہ کہتے ہیں لگائے جاؤ ہم نے کون سے دیڑے ہیں تو یہ بھی کام ٹھیک کر رہا ہے آج اس کا بھی میں چاہتا ہوں ایک فیصلہ ہو جائے کر دے کچھ ہم چھوڑ دے کچھ ہم بھر جو ٹھیک ہے کچھ ہم چھوڑ دے کچھ ہم بھر جو دونوں بات بیج بچاؤ کا حیصلہ کر دے چھے سو ساٹھ گھر ایسے ہیں جن کے میٹنوں کے بل باکتی ان میں بیس لاکھ روپیہ تو ہے اس کے اوپر پینلٹی اور تیس لاکھ روپیہ جو بل ہوتا مول بل وہ ہوتا ہے کل پچاس لاکھ روپیہ کا جگڑا ہے حالانکہ اتنے بڑے سسٹم میں سروڑو روپیہ کام کام کرا رہے ہیں سروڑو روپیہ ہم نے رہیب پہلوانو کو انام بھی دے دیئے اس ساتھ سے دیکھا جائے تو پچاس لاکھ کچھ ہوتا نہیں ہے لیکن سرکاری کاغذ ایسا یہ بند کرنے میں بڑی ضرورت ہوتی ہے تو سرکاری کاغذ میں بند کرنے کے لیے ایک ہاں تو میں نے آج دپارٹمنٹ سے کرا لی کہ بھائی پینلٹی زیرو باقی تیس لاکھ یہ ہم کو بڑھنا ہے پچاس میں سے دیس چھوڑ دیئے تیس بڑھنا ہے لیکن تیس ہی ایک دن میں نہیں بڑھنا تیس لاکھ دی بارہ مہینے کی کشتے مہینے مہینے کا دلو تو بارہ مہینے کشتے کرا لو دو دو مہینے کا دلو تو چھے کشتے کرا لو ایک سال تک بھرنا ہے عرصات ہر مہینے صرف دھائی لاکھ روپیہ زیادہ ہے کیا چھے سو ساٹھ آدمی ہیں اس لئے چھے سو ساٹھ بلو کا یہ میں آپ سے ایک نبیدن کرتا ہوں اور اس کے بدلے ایک اور کام کریں گے آج آپ کے گاؤں میں بجلی چوبیس گھنٹے نہیں آتی ہے نہیں آتی نا مجھے پتا لگا ہے پندرہ سوڑا گھنٹے آتی ہے پندرہ سوڑا گھنٹے آتی ہے دس بھی نہیں آتی چلو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کل سے اپنے بل چھے سو ساٹھ لوگ پہلا بل چھٹے اسے کا تو دو مہینے میں بھی لائے گا چھٹے اسے کا پہلا بل بھڑھایا ہو کل اگر سارے بھر دو گے تو پرسوں ہی چوبیس گھنٹے بھی لیتوں گا اس میں دس دن لگا دو گے دوس دن باد مل جائے گی ہماری ایک یوجنا ہے یوجنا ہے مہارا گاؤں جگمک گاؤں یہ یوجنا پورے ہریانہ میں سڑھ سٹھ سو میں سے تریپن سو گاؤں میں لگو ہو چکی ہے ابھی چودہ سو گاؤں باکتی ہیں اس میں آج ایک ناری اور کم ہو جائے گا چودہ سو سے تیرہ سو جنیانویں ہو جائیں گے اور اسے تریپن سو ایک ہو جائیں گے منجور منجور بڑھا تو جور کر بول دو بھارہ اتما تھا کہ بھنیواز میں اتنی دیتیل میں بتایا نہیں کرتا لیکن آج اس لئے بتا رہا ہوں مجھے بھی سوشی ہو رہی ہے بہت دیٹیل میں جا کر کے میں نے ساری جان کری لی میں نے کہا کہ میں ہاں کراؤں گا میرا اپنا گاؤں آج سے جب گوڑ لے لیا وہاں ہمارے سانسد مہدہ نے تو سروڑ روپیہ وہ بھی لگائیں گے سروڑوں کی گوشنا میں بھی کروں گا سروڑوں ہم نے روگی لیا کو بھی دینے ہیں ایک آج اور کوئی گوڑ میڈل لیا ہوگی تو چار چھے گوڑوں کا اور بھی دے دیں گے لائیبری کی بات کہیں لائیبری کا کام مجھے بتایا گیا کہ شروع ہو چکا ہے اور تین مہینے میں وہ کام پورا ہو جائے گا چھے گوڑ تو ہانا کروں سنڈرہ لائیبری کام شروع کر دیا تین مہینے میں لائیبری بھی بن جائے گی دے کومیٹی سنٹر ان کی بات آئی تھی اس میں سے ایک تو لدبک پورا ہے پانچ دس پرہنڈ کام باتی ہوگا کیوں ایک بن گیا ہے دوسرے میں اور تین چار مہینے کا کام بات کی ہے دوسرا کومیٹی سنٹر بھی تین چار مہینے میں یہ پورا ہو جائے گا ایک بھائی دادا شمبو کا طلاب ہے اس کے سنڈرہ کرن کی بات بھی آئی ہے اور ایک دوسرا طلاب ہے جسہ وڑا جوڑ ان کی دونوں کو بھی ہو جنا بڑ گئی ہے ان کی درائنگ بھی بڑ چکی ہے ایک کروڑ چواریس لاکھ روپیا ان کے لئے منجور کر دیا ہے ان دونوں طلاب دوسرا مہینے کے پانے کی ورسطہ میں تھوڑا دکت ہے تو ہر گھر میں شد پیجل گھروں کے اندر پہنچے اس کے لئے ہماری یوجنا بن گئی ہے اس میں اس گھاؤں کو بھی شامل کر لیا ہے گوشتنگ سٹیشن کا کام شروع ہو گیا ہے جیسے ہی پورا ہوگا ہر گھر میں ہر گھر میں نل کے دورہ پانی ہر سوئی کے اندر نل پہنچے گا اب پوسٹ بھی نہیں ایک ہوتی ہے سٹینڈ پوسٹ بھار پانی آ گیا سٹینڈ پوسٹ بھار پانی آ گیا ہے سٹینڈ پوسٹ بھار پانی آ گیا ہے گاؤں کی پھرینی پر دونوں طرف آر سی سی اس کا جو نالا ہے اس کا درین جو بڑی ہوئی ہے اس کا نرمان ہوگا اور نکاسکہ ٹھیک سے پھرینی سے پانی باہر نکلے گا اس کے بھی 68 لاکھ روپے کی ڈیماند یہ سرکار کو پہنچ گئی ہے بہت جلد ہی آئے گا اس کو بھی پورا کریں گے گرل سکورب وائل سکول ان کے نئے بھون کمرے کچھ ان کے کم ہوں گے نئے بنانے ہوں گے یا کوئی ستے بدلنی ہوں گی اس کا بھی ایک کروٹ ہسی لاکھ روپے کا ایسٹیمیٹ بنا کر کے یہ بھیج دیا ہے یہاں جو میڈیکل اسپینسری ہے گاؤں اچھا بڑا ہے اس لیے اس اسپینسری کو پی ایسٹی پرائیمری ہیل سینٹر تبدیل کر دیا گیا ہے اب آجاؤ کھیلوں کے بارے میں کھیلوں میں بھائی ہمیں ہریانہ نہ دیکھو سات میں سے چھے میڈل تو ہیں گتی گت ایک ایک آدمی کے اپنے میڈل ایک ہے ٹیم کا میڈل جو چھے میڈل ہیں اس میں تین ہریانہ کے اور تین فارد دیش کے ہیں یعنی پچاس پرسن ہستے داری ہریانہ کے ہیں اور جو گیم ہے جس کے اندر حوکی کا پرشوں کی حوکی کا ہم کو ملا ہے برانج میڈل اس میں بھی دو خیلالی ہریانہ کے ہیں ایک ہمارا سمیتھ ہے پرادہ گاؤں وہاں میں ابھی اس کے بعد جانے والا ہوں سمیتھ کو بھی جا کر کے ہم کو اس کا سمبان کرنا ہے تو اس لیے پچاس پرسن سے زیادہ ہستے داری ہماری ہے لیکن ہماری اس سے داری بھلے پچاس سے زیادہ دیش میں ہو ایک جو تھوڑی سی من کو کچھوٹنے والی بات ہے کہ ہمارا دیش دنیا کے جو باقی دیش ہیں ان میں بہت تیسے ہے ہمارا نمبر اڑتالیسوہ نمبر ہے اور یہ اڑتالیسوہ ہی پہلی بار آیا ہے اس سے پہلے تو اور تیسے رہتے تھے اس بار سات میڈل بھی دیش کے سب سے زیادہ میڈل ہیں نمبر بھی ہمارا اڑتالیسوہ پہلی بار آیا ہے لیکن اڑتالیسوہ سے ہم سنتوش نہیں ہیں ہمارا یہ دیش کا خان شروع کے آٹھ دست خاندوں میں کیوں نہ آئے ہمارے گولڈ میڈل زیادہ بڑھنے چاہیے کھلور میڈل زیادہ بڑھنے چاہیے برونج میڈل زیادہ بڑھنے چاہیے تب جا کے ہماری گھنٹی پہلے دست خاندوں میں پہنچ سکتی ہے اور اس میں اور سارا دیش کے پردیش باقی کیا کریں گے کیا نہیں لیکن ہریانہ کو کھلوں کا حب بڑھنے میں ہم نہ کوئی کفر چھوڑے گے نہ کوئی پیسے کی نہ کوئی سٹیڈیم کی نہ ہنپاک کسر کی نہ ہال کی نہ سامان کی اور میں سمجھتا ہوں ہمارے جو اب کھلاڑی کھلوں میں آگے بڑھتی آ رہے ہیں میں اس سے بھی اپیل کروں گا کہ کھلوں کو بڑھانے کے لیے لگا دو جندگی پوری اب یہ آپ کے ہاتھ میں بھی ایک بات دور آ گئی کیوں اور نئے کھلاڑی ست پال گرو جی تو لگے ہی ہوئے ہیں ہنمان جی تو لیکن آپ لوگ کی باری ہے اپنی پیڑی اس پیڑی میں نئے کھلاڑی اور کیسے آئے ٹھیک ہے اس کے لیے ریسلنگ کیونکہ آپ ریسلنگ میں سلوہ لے کے آئے ہیں تو سارا گھان ریسلنگ پر لگا دو باقی کھلوں کی ملتاں مت کرو جو جس کھل کا کھلاڑی ہوگا اس پر لگا ہے جو بلین جو بڑاہ ہی ہوگا تو لییل جو بڑا کہیں گے تو جو بلین والے کا پیار کر لیکن آپ نے ریسلنگ والے کیار کرنے باگر کریں گے کرتے والے کرچتے والے کیار کریں گے بھککی والے ہککی کیار کریں گے ٹھیک ہے تو آپ کو ریسلنگ کے لیے اس گاؤں ناری میں ایک ایک انڈور ریسلنگ کا شدیم یہ بنا کرتے کی شیان شاہت کی شیان شاہت کی پچھلیے ریسلنگ کے کام کو بڑھاوا دینے کے لیے ہمارے روی دہیا جی نے ہاں کی ہے میں ان کا دھنیواز کرتا ہوں میں تو چاہیے مانتا ہوں کہ یہ گاؤں بھارنے گاؤں بھی ہے نات سمپردائی کا یہ کندر ہے کرانتی کاریوں کا بھی گاؤں ہیں پڑے لے کے لوگوں کا بھی گاؤں ہیں کہیں کہ اس گاؤں میں 38 انڈیویس ڈاکٹر کیوں کمال ہیں یعنی کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے ہم لوگوں نے پہلے یہاں کسان کی بات کی ہم نے جوان کی بات کی نعرہ دیا گیا لالبا اشاہتی نے جے جوان جے کسان ہم نے ایک نعرہ دیا ہے جے جوان جے کسان جے پہلوان کچھ اور جھوڑ کے چلیں گے ہوں اور بھائی پڑے لے کے لوگ جب جس گاؤں میں ہو جائے ایم بی بیس کر جائے سائنٹسٹ ہو جائے انجینئر بن جائے تو ان پھر ساتھ میں جوڑتے ہیں جے ویجیان جے جوان جے کسان جے پہلوان جے ویجیان ہر کچھتر میں یہ گاؤں آگے ہے اس گاؤں کو میں بہت ہی بدھائی دیتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ اسی پرکار سے آپ لوگ اس راستی کام میں ہم کو حیوک کرتے رہیں گے آگے بڑھتے رہیں گے آج کل کسان کی تکلیقوں کو جاڑتا ہوں کہ کسان کو کھت میں کام کرنے سے لے کر کے اپنی فسل پیدا کرنا اس کو بندی میں بیچنا اور اس کی آمنن کو ٹھیک سیوک کرنا ان سارے چکروں میں کسان کیسے پھستا ہے بہت کچھ لوگ ایسے سمجھدار لوگ کسانوں کو پھفا بھی لیتے ہیں ہم نے کسانوں کو سیدھا سیدھا راستہ کسانے کے لیے کہ ان کو ہر پرکار کی مدد کریں گے وہ دباؤ میں دباؤ میں نہ آئیں ان کی کھیتی اچھی ہو ٹھیک سے دکھے سرکار جو کھتلیں کھریتی ہے اس میں آپ کی جانکاری کے لیے کے اندر سرکار دو کھنے کھریتی ہے دھان اور گیوھوں اور اس کے علاوہ باکتی پردیش اور کچھ نہیں کھریتے کہ ان دو کھنے کھریتے ہیں ہم نے تاہ کیا کہ نہیں دو نہیں ہمارا کسان جو گوئے گا ہم سب کچھ خریدیں گے گیارہ فصلیں آج ہم کھرید رہے ہیں گیارہ فصلیں دھان گیوھ کے علاوہ کپاس ہے باجرا ہے مکہ ہے مونگ ہے ارر ہے مونگ پلی ہے یہ ساری چیزیں ہم کھریتے ہیں اور اب تو ہم نے ایک اور بنا لیا کہ سبجیاں اگر بھوئے گا کوئی ہم پروسان دے رہے ہیں کہ سبجیاں بھو ہم مدد بھی کریں گے فل کی بھائی کرو اور کچھ نہیں تو اکسیجن کی کھٹی کرو پیڑ لگا دو لیکن دھان کم سے کم بھو دھان سے پانی کی خپت زیادہ ہوتی ہے اور پانی اپنے اکم ہوتا جا رہا ہے نیچے جمین کا پانی کھیچتے جا رہے ہیں بہت گہرا ہوتا جا رہا ہے نہروں میں جیتنا پانی ہے وہ سیمیت ہے وہ سیمیت پانی سے ہم نے ایک نئی ٹیکنیق مائکرو ایریگیشن سوکشم سے چاہی اس کا عوان کیا ہے کہ آپ سوکشم سے چاہی یعنی یہ جو ٹپکہ سے چاہی ہے سوارا سے چاہی ہے اس کے اوپر آ جاؤ اگر آپ کا ایک لاکھ رکا لگے گا تو پیچاسی ازار پہ سرکار دے گی صرف آپ کو پندرہ ازار پہ دے گی پانی کی بجت کرو میں ایک ہی بات کہتا ہوں آپ آج ہی فارم بھر کے دے دو کہ ہم مائکرو ایریگیشن کے اوپر سنی ہے مائکرو ایریگیشن کے اوپر آ جائیں گے آج ہی فارم بھر دے دو کل کنیکشن لے لو کل کنیکشن لے لو ہم چاہتے ہیں کہ بجلی کے کنیکشن سے ٹیوال سے پانی سیدھا مد کھینچو سیدھا پانی کھینچو گے تو ہر سال ایک میٹر پانی میچے چلایا تھا دو پائپ دیڑ پائپ ہم کو میچے دالنا پڑتا ٹیوال کا ہاتھ پار ڈالنا پڑتا گے نہیں ڈالنا پڑتا ہر سال ایک پائپ ڈالتے ہیں ٹیوال وڑے نیچے آکھر دس پانچ سال میں کتنا پانی میچے چلا جائے گا اگلی پیڑی کو ٹھوکی جمین دیوگے اور آپ پانی نہیں دے پاؤگے پانی دینا اگلی پیڑی کو تو اس پانی کو بھی اپنی ویراثت مانو میرا پانی میری ویراثت دان چھوڑے کا اس کو سات ہزار کا کلے کا نگت بھی دیں گے اور مائکرویگیشن اگر لگوائیں گے تو اس میں بھی کتاس کی پرسند پر سال دیں گے کنیکشن بھی دیں گے کچھ کریں پس لیے تھوڑے نیویدان بارے سمجھ کر کے آگے بڑھو میں اس کے لئے ایک بار کہتا ہوں کہ یہاں جوانوں کا بھی بہت بڑا ستکار آدھر کسانوں کا بھی آدھر ستکار پہلوانوں کا بھی آدھر ستکار اور ویجیان پڑھنے والے ایسے جو پڑھے لیتے لوگ ہیں ان کا بھی ستکار جائے جوان جائے کسان جائے پہلوان جائے ویجیان خلو بھارت ماتا کی بہت بہت دھنے والا ہاں ایک بات بیچ میں کہیں چھوٹ گئی بھائی انہوں نے یاد کر paso dh کہ یہاں گاؤں کا سکول تو ہے لیکن اس سکولوں میں ایک سکول کو سنسرتی مادل سکول بڑھنا ہے یہ بھی بات کی ہاں میں اس دن ساڑے گیارہ وزے کر دی تھی کہ اس سکہ خشنا کریں گے اگلی بات سکی ادمیشن سنسرتی مادل سکول کے ناتے سے کیا سارکی